تو روح کمزور ہو جاتی ہے اور جو روح کمزور ہو جائے وہ اللہ کے عوامر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اس لیے تین کی بات کو سننے کے لیے جتنا قریب ہو کر توجہ کے ساتھ محتاج بن کر کہنے اور سننے والے اپنی ضرورت سمجھ کر سنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی دین کی بات کا اثر کہنے اور سننے والوں کو نصیب فرمائے گے جو عدب کے ساتھ طلب کا نقشہ قائم کرتا ہے اللہ کے یہاں سے وہ ضرور نوازا جاتا ہے اور بے عدب اور بے طلب اللہ کے یہاں سے محروم رہتا ہے دین کی بات کرنے والا کوئی بھی ہو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکاری اعلان کرنے والا بھنگی بھی ہو تو بھی اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے کہ بات تو سرکار کی کر رہا ہے دین کی بات کرنے والا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو بات تو اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہے ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ عظیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عظمت ہے تو عظیم کی ہر بات عظیم ہوتی ہے تو عظمت والوں کی بات سننا ہے تو ہر چیز سے اپنے آپ کو یک سو کر کے بات سنیں ایک بہت بڑا مجمع سہن میں بھی بکھرا ہوا بیٹھا ہے ان کی خدمت میں بھی انتہائی آجزانہ درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بکنا ہے یہ جو ہماری جگہ مقرر ہیں یہ تو قیام اور تعام کے لیے ہے بات سننے کے لیے تو مجمع جتنا مل کر بیٹھے گا اتنا فائدہ ہوگا الحمدللہ الَّذی بِنِعْمَتِهِ تَتِمُوا الصَّالِحَاتِ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْاوَّلِينَ وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَعِ محترم بزرگو بھائیو اور دوستو دنیا میں ہمارا روز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت اس کے اندر کی خوبیاں اور صفات کی وجہ سے لگا کرتی ہے جتنی خوبیاں اور صفات زیادہ ہوتی ہیں چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جتنی چیز کے اندر صفات اور خوبیاں کم ہوتی ہیں اس کی قیمت بھی کم لگا کرتی ہے مثال کے طور پر بازار جائیں یہ گھڑی کتنے کی ہے جی یہ تو سو روپے کی ہے یہ گھڑی کتنے کی ہے کہ جی یہ دس ہزار روپے کی ہے جی دونوں کا کام تو وقت بتانا ہے دونوں کی قیمت جدہ جدہ کیوں ہے تو گھڑی بیشنے والا کہتا ہے کہ یہ سو روپے کی گھڑی ہے تھوڑی سی ٹھوکر سے خراب ہو جائے گی پانی کا چھینٹا پڑے گا بند ہو جائے گی تھوڑی سی حرارت لگے گی یہ رک جائے گی اور یہ دس ہزار کی گھڑی ہے اس میں خوبیاں زیادہ ہیں اس میں صفات زیادہ ہیں یہ وارٹر پروف ہے اس پر پانی اثر نہیں کرتا یہ فائر پروف ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی یہ شوق پروف ہے اس کو کئی منزلہ سے گیرا دو تو بھی اس پر اثر نہیں کرتا تو اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں صفات زیادہ ہیں اس کی قیمت بھی زیادہ ہے میرے بھائی اور بھدرو وہ زمین کا ایک رخبہ شہر کے اندر آبادی کے بیش میں ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اتنا ہی رخبہ آبادی سے بہت دور ہے اس کی قیمت کم ہے عجیر رخبہ تو ایک جیسا ہے قیمت میں اتنا فرق کیوں ہے کہ جی یہ آبادی میں ہے اس میں بجلی بھی ہے اس میں گیس بھی ہے اس میں پہنچنا آسان ہے اس کی قیمت زیادہ ہے یہ رخبہ آبادی سے بہت دور ہے یہاں آبادی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے پہنچنا بھی ذرا مشکل ہے اس کی قیمت کم ہے میرے محترم بزرگو بھائی اور دوستو دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں اور دنیا میں تبلیغ والے بھی بہت ہیں لیکن ہر مسلمان کی قیمت اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے اور ہر تبلیغ والے کی قیمت اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے جو جتنا خوبیوں والا ہوگا اور جتنا صفات والا ہوگا اتنی اللہ کے یہاں اس کی قیمت زیادہ لگے گی حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کراچی کے اجتماع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان صفات کی وجہ سے ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتے کرتے اللہ کے یہاں اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بعض مرتبہ انسان صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے گرتا چلا جاتا ہے اور گرتے گرتے اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی قیمت راہ چلتے خنزیر اور کتے سے بھی گر جاتی ہے تو میرے محترم مذرگو بھائیو اور دوستو انسان کا بننا اصل ہے اور انسان بنتا ہے اپنی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ کیا ہے سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ان خوبیوں والا بنائیں ان صفات والا بنائیں کہ یہ انسان اللہ کے یہاں قیمتی بن جا ہے سارے قرآن کا خلاصہ عادیث کا خلاصہ فرمایا یہی ہے کہ انسان ان خوبیوں والا بنیں ان صفات والا بنیں جس کی وجہ سے انسان کی قیمت اللہ کے یہاں لگتی ہے اور جب انسان اللہ کے یہاں قیمتی بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو کوئی جانتا نہیں لیکن اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں جبریل اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ ساری مخلوقات میں ان کے لئے محبت دار دی جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی نماز پر فیصلہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی تخوے پر فیصلہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی توقل پر فیصلہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی اخلاق اور کردار پر فیصلہ کرتا ہے جو بنے ہوئے لوگ ہوتی ہیں تو یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارا اور آپ کا یہاں آنا ہر سال کے یہ اجتماعات ہر سال کے یہ جوڑ یہ مقامی کام یہ سب اس لئے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے میں تیس سال سے مدنی مزد آ رہا ہوں میں پچاس سال سے آ رہا ہوں مجھے ساٹھ سال ہو گئے تبلیغ میں میں ان صفات میں کتنا ترقی کرنا ہوں ہر ایک کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ میں روز بروز آیا ان صفات میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا جو صفات انسان کو اللہ کے یہاں محبوب اور مقرب بنا تھی میرے محترم مدرگو بھائی اور دوستو انسان اپنے ملک کی وجہ سے اللہ کا محبوب نہیں بنتا انسان اپنے مال کی وجہ سے اللہ کا مقرب نہیں بنتا انسان تو اپنے اندر کی مایہ اپنے اندر کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں محبوب بنتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے نسل کے غلام حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حقایت صحابہ میں لکھا ہے ان کے پاس یہ کنا بھی نہیں تھا کہ روز مرہ کی ضروریات پوری کرتے ایک یہودی سے قرض لیا کرتے تھے دنیا دی حال تو یہ تھا لیکن صفات اور خوبیوں کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کتنے ترقی کر گئے کہ ایک موقع پر جناب رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھائے جائے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے ان کا پورا خاندان آگ کو پوچھتا تھا بڑی عمر پائی تھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے بڑی عمر پائی تھی اللہ اکبر دل کے اندر طلب پیدا ہو گئی اور طلب اس طلب نے ان کو در نبوت تک پہنچایا اور سلمان رضی اللہ عنہ اپنی اندر کی مایہ کی وجہ سے اندر کی خوبیوں کی وجہ سے اندر کی صفات کی وجہ سے اتنے ترقی کر گئے اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلمان ان آدمیوں میں سے ہیں جن سے اللہ محبت کر دی تو میرے محترم بزرگو بھائیو اور دوستو اللہ کرے کہ ہماری یہ ساری محنت دن بہ دن ہمارے اندر ان صفات اور خوبیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے پھر ایسے انسان اللہ کے یہاں دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اللہ ان کو ایک مخام دیتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے اکثر ہمارے حضرات ہمیں کیا کیا بتاتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا انتخال ہو گیا تو کیا فرمایا گیا کہ سعید کا انتخال ہو گیا اللہ کا عرش بھی ہل گیا حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی قبر کھو دی جا رہی تھی تو جس فاؤڑے سے ان کی قبر کھو دی جا رہی تھی تو ہر فاؤڑے کی ضرب پر ہر فاؤڑے کی ضرب پر زمین سے خوشبو کی ایسی لہر اڑتی تھی خوشبو کی لہر اڑتی تھی تو آگے حضرت مولانا نے فرمایا جس کی قبر کا یہ حال ہو اس کی جنت کا کیا حال ہو گا جس کی قبر کا یہ حال ہو اس کی جنت کا کیا حال ہو گا تو میرے بھائیوں بذرگوں اور دوستوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان صفات سے نواز دیں ان خوبیوں سے نواز دیں اور سب سے پہلی اور بنیادی صفت کیا ہے سب سے پہلی اور بنیادی خوبی کیا ہے جیسے ہمارے حضرت مولانا نے مغرب سے پہلے بیان میں فرمایا ہمارے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب رائیوڈ میں ہر بیان میں فرماتے ہیں کہ ہمارا دل بن جائے ہمارا دل سمر جائے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوش کا ایک لو تھڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے سارے انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور وہ بگڑتا ہے سارے انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے اور فرمایا جان لو سمجھ لو کہ انسان کی جسم میں گوش کا وہ لو تھڑا انسان کا دل ہے جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کی آنکھ صحیح دیکھے گی جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کی زبان صحیح بولے گی جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کے کان صحیح سنیں گے اور جس کا دل بگڑ جائے گا اس کا سب کچھ بگڑ جائے گا تو سارے نبیوں کی محنت بنیادی کس پر تھی انسان کے دلوں پر تھی اور دل پر محنت کا کیا مطلب ہے سب سے بنیادی محنت دلوں کو بنانے کی کیا ہے کہ اس دل سے اللہ کے غیر کا یقین اللہ کے غیر کا تعصر نکل جائے اور دل میں اور رگ و ریشے میں اور آزا و جوارے میں اللہ ہی اللہ رچ بس جائے اللہ ہی اللہ رچ بس جائے اور اللہ کا غیر انسان کے دل سے نکل جائے بلکہ ہمارے ایک مدرک فرماتے تھے کہ جو صفائی پسند خواتین ہوتی ہیں نا وہ بعض مرتبہ وہ ٹائلوں کے بیش میں جو لائن ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لئے اس کو رگڑتی ہے کہ صاف ہو جائے تو ایسی دل پر دعوت کے ذریعے سے اور دعلیم کے ذریعے سے اور ذکر اور عبادت کے ذریعے سے ایسی محنت کریں کہ دل سے اغیار کا یقین نکل جائے غیروں کا یقین نکل جائے مخلوق کا تعصر نکل جائے اور اللہ ہی اللہ دلوں میں رچ بس جائے جناب رسول پاک علیہ السلام کی محنت کی برکت سے اللہ دل میں بسا ہوا تھا پھادیک برکت فرمانے لگے آج محنت نہیں ہوئی آج محنت نہیں ہوئی تو کیا ہوا دکاندار دکان کی دیوار پر اسٹیکر لگاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے لگاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی دکاندار نابتول میں ڈنڈی مار دیتا ہے کیوں کہ دلوں میں اللہ نہیں بسا ہوا اللہ تو دیوار میں بسا ہوا ہے تو دلوں میں اللہ کو بسانا ہے جناب رسول پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی تھی دلوں میں اللہ کو بسایا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کو عجیب خوبیوں سے نوازا تھا سفر میں بھی وہ مہمان نواز تھے سفر کر رہے تھے سہرہ تھا دوپیر کا وقت ہو گیا تو دوپیر کے وقت کھانے کا وقت ہوا تو دسترخان بچھایا ساتھ میں ایک چرواہا گزرا چرواہا گزرا اس کو دعوت دی کھانے کے لیے تو چرواہا دوپیر کے وقت سخت گرمی اور اس نے کیا جواب دیا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے اس کا انتہان لینے کے لیے اس سے فرمایا کہ تو ایک بکری ہمیں دے دے اور اس کی قیمت لے لے تو چرواہے نے کہا میں تو فقط چرواہا ہوں میں تو فقط رکھوالا ہوں بکریان تو میرے مالک کی ہیں بکریان تو میرے مالک کی ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری ہمیں دے دو اور مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا کہ جنگل میں بھیڑیے اکثر بکریوں کو کھا جایا کرتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی تو جب اس غلام نے یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تو اس کا جواب کیا تھا کہ مالک کو تو یہ کہہ دوں گا کہ بکریوں نے کھا لیا وہ تو نہیں دیکھتا لیکن اس غلام نے کیا کہا این اللہ این اللہ اللہ کہاں چلا جائے گا اللہ کہاں چلا جائے گا دلوں میں اللہ رچا بسا ہوا تھا اس نے مجبور کیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی میں اندیرے میں گشت کر رہے اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی ماں بیٹی کی گفتگو کی ماں بیٹی کی گفتگو کی ماں بیٹی سے کہتی ہے آج دودھ کم ہے اس میں پانی ملا دو بیٹی کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ نے منع کیا ہے عمر نے منع کیا ہے ماں کا کہنا تھا تنگ گلی میں اندھیری گلی میں عمر کہاں دیکھتا ہے عمر کو کیا خبر تو میرے بھائیو دلوں پر محنت ہوئی تھی دلوں میں اللہ رچا بسا ہوا تھا تو وہ جوان بچی اپنی ماں کو کیا جواب دیتی ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا تو کیا ہوا عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا تو میرے محترم بذرگ و دوستو روزانہ ہم دعوت دیں اللہ کو بولیں اللہ کو سنیں اللہ کو سوچیں کہ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں آ جائے ساری دنیا میں وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا ساری دنیا میں اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا و ساری دنیا میں ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا ہم سب کچھ سوچ لیں میرا اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا عزت کے فیصلے ذلت کے نقشوں میں اللہ کرتا ہے اور ذلیل کرنے کے فیصلے عزت کے نقشوں میں اللہ کرتا ہے سارے وسائل موجود ہیں مسائل کا حل کس کے حات میں ہے اللہ کے حات میں اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا چاہنا تو فقط چاہنا ہے اللہ کا چاہنا وہ جانا ہے تو میرے بھائیوں بدرگو اور دوستو اللہ کی ذات کا تعلق اس کا دھیان اس کی عظمت اس کی قبریائی اس کا خوف ہم دو ہیں تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے چار ہیں پانچوں ہمارے ساتھ اللہ ہے دس ہیں گیاروہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہماری سن رہا ہے تو بھئے روزانہ دعوت دیں گے سب کون کون دے گا دعوت خوب دعوت دیں تاکہ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس جائے دے لو اللہ کی عظمت سے اللہ کی بڑائی سے ہمارے دل بھر جائے تو یہ بنیادی خوبی ہے مسلمان کی جس کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں قیمتی بڑھتا ہے دوسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت پر محنت فرمائی وہ یہ ہے کہ عامال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے ہمیں اور آپ کو لینا آجائے اللہ کے خزانوں سے عامال کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو لینا آجائے ایک بدرگ عالم دین بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے آسرا نہیں چھوڑا بے سہارا نہیں چھوڑا اللہ کے خزانوں سے لینے کے عامال بتائیں ان عامال کے ذریعے سے مسلمان اللہ کے خزانوں سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف ہر مسئلے میں نگاہ اللہ کی طرف یہاں تک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا اور اوندے مو لیٹے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی وجہ پوچھی پیٹ میں درد اور تکلیف کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اٹھ نماز پڑ نماز میں شفا ہے اٹھ نماز پڑ نماز میں شفا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دن بھر کے کام کرتی تھی کام کر کر کہ تھک جاتی تھی خدمت کے لئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ کوئی خادم مل جائیں اور اللہ کے نبی نے کیا وظیفہ بتایا کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو سارے دن کی تھکاوت اللہ دور کر دی اور ایک اور موقع پر حیات صحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم اور غلام نے لے کے لئے بھیجا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ جس کا مفہوم ہے کہ تم کہو تو میں تمہیں پانچ غلام دے دوں اور تم کہو تو میں تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں جو مجھے جبریل علیہ السلام سکھا کر گئے اور پھر اپنی بیٹی کو پانچ خادم اور غلام نہیں دیے بلکہ وہ پانچ کلمات سکھائے جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے اور کیا فرمایا تو میرے محترم مدرگو بھائیو دوستو وہ آخرت کا سوطہ کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے لوٹی تو عامل کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی خزانوں سے لینا آج ہے تو ہم بھی نیت کریں کوئی مسئلہ آئے گا کوئی ضرورت پیش آئے گی کوئی مشکل آئے گی ہم اپنے پڑوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے علماء سے پوچھیں گے اس موقع پر کس عامل میں لگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے میری یہ ضرورت اللہ کے کس حکم کو پورا کر کے پوری ہو جائے گی تو سب اس کی نیت کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے نماز قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی باقی سارے عامال اچھے ہوگی اور مرانہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھی کہ جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی روز ہماری نماز آلہ سے آلہ ہوتی چلی جائے ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی تو نیت کریں کہ عشاء کی نماز اس سے جاندار ہوگی ٹھیر ٹھیر کر نماز پڑھیں لمبا رکو کریں لمبے سجدے کریں ہم نماز پڑھ کر اپنی نماز پڑھ کر اللہ کو دکھائیں ایک وہ دور نے بڑی اچھی مثال لی فرمانے لگے ہم لوگوں کو توفہ دیتے تو اس توفے کو کیا کرتی کاغذ میں لگتی گفٹ پیپر کہتے اور آج کل تو اس پر ریبن بھی لگا دیتی اوپر پھول بھی لگا دیتی یہ سارے نخریں کیوں کرتے مقصد تو اندر کا توفہ دینا ہوتا ہے لیکن یہ سب اس لئے کرتے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو اچھا لگ جائے ہم نماز ایسی پڑھیں کہ میری نماز اللہ کو پسند آجائے ہم ذکر ایسا کریں میرا ذکر اللہ کو پسند آجائے میری میرا گشت میرا سہروزہ میرا چلے میرے چار مہینے میرے بیرون کا سفر میرے یہاں آنا سب اس طرح ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند آجائے حاتم عصم رحمت اللہ سے اللہ فضائل نماز میں لکھا حضر شیخ رحمت اللہ پوچھا گیا کیسی نماز تو کیا فرمایا اس میں سے ایک بات بڑی عجیب فرمائیں کہ اس طرح نماز پڑھتا ہوں گویا آخری نماز ہے معلوم نہیں اس کے بعد نماز کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا تو ہم ایسی نماز پڑھیں کہ میری نماز اللہ کو پسند آجائے ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے اللہ کے کہر کو دعوت دینے والا عمل ہے اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے کہ سو فیصد لوگوں کو نمازی بنائیں کون کون نیت کرتا ہے بھائی سو فیصد مجھ میں پو سو فیصد لوگوں کو نمازی بنائیں خدا نہ خاص خدا نہ خاص کسی جاننے والے کے گھر میں آگ لگ جائے ہم کو کتنا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو کوئی جاننے والا چاننے والا بے نمازی ہوگا کل قیامت کے دن آگ میں جلے گا یہ سوچ ہمیں بے خرار کر دیں یہ سوچ اور میرے محترم مدرگو بھائیو دوستو میرا عمل ایسے ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا میرا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محل کھا جائے میرا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رن میں رن جائے ہمارے عزد مولانا سید احمد خان صاحب رحم اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب بات ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک حبیب جناب رسول پاک علیہ صلی اللہ السلام کو عالی درجے کا ظاہر دیا اور عالی درجے کا باطن دیا اور کیسا عالی ظاہر تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک موقع پر میں نے چودویں کا چاند دیکھا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر آپ کے چہرے کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر آپ کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا حضرت موران عیسان صاحب دامت برکہ تم نے فرمایا جس بچے کے سر پر جناب رسول پاک علیہ صلی اللہ سلام ہاتھ پہ دیتے تو ایسی خوشبو ہو جاتی تھی کہ جب وہ لوٹ کر جاتا تھا تو اس کے والدین سمجھ جاتے تھے کہ اس بچے کے سر پر اللہ کے نبی نے آت پیرا تو جس نبی کا ظاہر اتنا عالی ہو اس نبی کی نماز کیسے ہوگی اس نبی کا ذکر کیسا ہوگا اس نبی کا اللہ سے تعلق کیسا ہوگا اس نبی کے اخلاق اور کردار کیسے ہوں گے تو اپنے ہر عمل کو ان کے رنگ میں ڈائنا میرا ہر عمل ایسا ہو جیسے نبی پاک علی صلی و السلام کامل تھا اور صحابہ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی کتنی دفعہ ہم نے فضائل نماز میں یہ بات پڑی ہے کہ صحابی گزر رہے تھے اور ایک جگہ ذرا سا گردن جھکا کر چلنے لگے تو کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں پھر بھی جھکا کر چلے کسی نے پوچھ لیا تو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ ہم گزرے تھے وہ زمانے میں یہاں درخت تھا اللہ کے نبی بھی یہاں سے جھکر چلے تھے اللہ کے نبی کی دبابیں ہم بھی یہاں سے جھکر تھے ایسا عشق ایسا محبت تو ہمارا ہر عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے جب ہمارا ہر عمل اس رنگ میں رگے گا اس عمل کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو یقینی طور پر قرول فرمائی اور میرے محترم بزرگو بھائیو دوستو جناب رسول پاعت علیہ صلی اللہ سلام نے صحابہ پر جن چیزوں کی محنت فرمائی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے آخرت کی زندگی اصل ہے دنیا تو یہ کیا ہے گزرگاہ ہے اور قیام گا تو اصل میں آخرت ہے کیا فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے راہ چلتا موسی ہم سب کو مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور کس طرح پیش ہونا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا حضرت معلی یسوس صاحب رحمت اللہ نے حیات صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے ایک بددو آیا جناب رسول پاک کی خدمت میں اور اللہ کے نبی سے سوال کیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی روز قیامت اللہ خود حساب لے گا یا کسی کی حوالے کر دے اللہ خود حساب لے گا یا کسی کی حوالے کر گا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ نہیں نہیں اللہ خود حساب لے گا اللہ خود حساب لے گا تو بدو گاؤں کا رہنے والا وہ خوشی سے جھومنے لگا خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا پھر تو نجات ہو جائے گی پھر تو نجات ہو جائے گی تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہنے لگا جب کریم کسی پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے کریم کسی پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک وقت ایسا نصیب فرمایا کہ آپ والی مصر بن گئے سب پر قابو پا گئے لیکن جب سب پر قابو پا لیا تو کیا فرمایا سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا اور ایک وقت فتح مکہ کا پھر ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب پر غلبہ نصیب فرما دیا پھر کیا ہوا کہ بھئی اب تو خوشیاں منائیں جائیں گی لیکن کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا سب کو معاف فرما دیا تو قریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو سب کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی تو سب قریموں کا قریم ہے وہ قابو پا لے گا تو معاف کر دے گا تو میرے محترم مدرگو بھائیو دوستو ہم سب کو مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس دن تو زبان کو تالے لگ جائیں گے زبان کو تالے لگ جائیں گے آنکھ بولے گی اس کو کیسے استعمال کیا آنکھیں بولیں گی اس کو کیسے استعمال کیا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے آزا و جوارے سارے راز اُبلنیں گے ان کو کیسے استعمال کیا تھا تو میرے محترم مدرگو بھائیو دوستو صحابہ کو یہ غم اور یہ فکر ہر وقت غمگین رکھتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر گی جنت کی ہر دروازے سے ابو بکر کی پکار آئے تھی فرمائے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا کیا فرماتے تھے کاش میں کوئی تنکہ ہوتا کوئی درخت کا پتہ ہوتا کاش میری مانے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن پر اللہ کا سلام آیا اور وہ بھی یہ فرماتی تھی عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں کیا کہا گیا اللہ کے نبی کا بارے میں فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کوئی اتنی فکر حضرت شیخ رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے نا پجر میں اکثر لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے اور ایک مرتبہ ایک آیت پر پہنچے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے اور جب اللہ موت کے خریم جسم سے خون بہنے لگا تو حکیموں نے بتا دیا کہ اب آپ زیادہ جی نہیں سکیں گے تو حضرت عبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ حضیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائی تھی رازدار نبی کہلاتے تھی تو ان کو بلایا اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پوچھتے ہیں میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے منافقین کے نام بتا دو کہ یہ تو اللہ کے نبی کا راز فاش ہو جائے لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ عمر کا نام بھی اس میں ہے یا نہیں ہے کون کہہ رہا ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی گواہی دی ہے جو کائنات میں ابوبکر کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی ہیں رضی اللہ عنہ لیکن میرے محترم بھائی و دوستو اللہ کا خوف اللہ کا ڈر موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف تو نبیوں کی یہ محنت تھی جناب رسول پاک علیہ السلام نے سب کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف موڑا تو دنیا کو اللہ تعالی نے جیت لگانے کی جگہ نہیں بڑی یہ تو مکڑی کا جالہ ہے مچھر کا پر ہے اور میرے محترم بھائی و دوستو آج ہم کتنے لوگوں کے اعلانات سنتے ہیں کبھی ہم سوچیں ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کتنے لوگوں کی جنازے پڑھتے ہیں ایک دن سوچیں میرا بھی اسی طرح جنازہ پڑھا جائے گا کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں کتنے لوگوں کو کبر میں ڈالتے ہیں ایک دن ہمیں بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا کبرستان میں وہ کتوے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک کتوے میں لکھا تھا یہ میرا ایک وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا اور آدمی اپنے کو بہت اہم سمجھتا ہے لیکن میرے بھائیوں آنکھ بند ہوگی سب کچھ دوسروں کا ہو جائے گا ہماری حیثیت بھی بدل جائے گی ہماری حیثیت بھی بدل جائے گی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے موت سے پہلے یہ زندگی کے گنے چنے دن دیئے ہیں رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے نہ مالو کم کھیچھ لے ہوا کا کون سا جھونکہ زندگی کے چراح کو گل کر دے ہمیں اور آپ کو کوئی پتھا نہیں ہے تو میرے بھائیوں بھدرگوں اور دوستوں محنت کا اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ وقت دیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے اب تک کی زندگی گزر گئی اس پر اللہ سے معافی مات توبہ کریں استغفار کریں ساری امت کو اس پر ڈالیں ساری زندگی اللہ کو ناراض کر کے گزر گئی مومن کی آنکھوں سے نکلا ہوا شرمندگی کا ایک آنسو اللہ کے عذاب کو بھدو کر دیتا آپ کے سمندر کو بجا دیتا ہے تو خود بھی توبہ کریں اور ساری امت کو توبہ کریں سب اس کے لئے تیار ہیں اور میرے محترم مدربہ بھائیوں دوستو صحابہ کی صفات میں سے خوبی اور صفت یہ ہے کہ میرے قول اور فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جس کا ہر ایک کا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو اور اللہ کی مخلوق سے بھی ٹھیک ہو قیامت کے دن کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں اور فضائلِ تبلیغ میں یہ پڑھتے بھی ہیں فضائلِ صدقات میں بھی کتنے دفعہ پڑھتے ہیں کہ حق والے آئیں گے پوچھا سا اللہ کے نبی نے صحابہ سے میری امت کا مفلس کون کہ وہ جو مان نہ ہو نہیں میری امت کا مفلس ہو جو اتنے عامال لے کر جائے گا کہ پہاڑوں پر رکھے جائیں تو پہاڑ دب جائیں لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی کسی کا حق دبایا تھا کسی کو برا بلا کہا تھا تو حق والے آئیں گے اور اپنا ساری کمائیں ان کے حوالے کر دی جائے تو اس سے زیادہ امت کا مفلس کوئی نہیں ہوگا ہمارا دل ہر ایک سے صاف ہو مانا احمد اللہ صاحب دامتِ برکاتوں نے ایک جوڑ کے موقعے میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائے کہ یہ جو رضائل ہوتے ہیں روحانی بیماریاں کینہ بغز عداوت حسد دوسروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیمک ہے دیمک دیمک کی طرح انسان کو چاڑ دیتی ہے فرنیچر مارکیٹ میں جائیں کہ یہ فرنیچر کتنے کا ہے دو لاکھ کا ہے یہ جو پڑا ہوا ہے ایک طرف یہ کتنے کا ہے یہ دس ہزار کا بھئی یہ بیس دو لاکھ کا یہ دس ہزار کا کہ یہ دس ہزار والا ہے نا اس کو تو شاید مفت میں ملے جاؤ ہوئی تھی دے دیں گے کیا ہوا اس کو دیمک لگ گئی ہے یہ دیمک کی وجہ سے سارا ختم ہو چکا ہے کوکلا ہو چکا ہے تو یہ روحانی بیماریاں یہ رضائر ہیں یہ دیمک کی طرح انسان کو چاڑ دیتی ہے تو اس پر بھی ہم تباہ کریں اور اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما دے وہ کردار عطا فرما دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہمارے زبان کے بول لوگوں کے بلاد کا ذریعہ بنیں لوگوں کے جوڑنے کا ذریعہ بنیں مٹھاس ہو سب کے لئے ہمدرزی ہو خیر خواہی کا جذبہ ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کتنے سال خدمت کی اللہ کے نبی کی اور کیا فرما رہی ہیں کبھی دانکہ نہیں ہو جائے اور ہمارا کیا معاملہ ہے بازاروں میں گھروں میں خاندانوں میں کتنے جگڑے ہوتی اور ہمارے آج کر ہمارے ریویڈ والے حضرات باز بڑا اچھا نسخہ بتاتے کسی سے بھی کچھ ہو جائے تو ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب نے فرمایا یہ بات یہ جب اللہ سیکھ لو کوئی بات ہے کیا فرما ہے کوئی بات ہے کوئی بات ہے اپنا بھی دل بڑا ہو جائے گا اس کا بھی دل بڑا ہو جائے گا محبت کی فضاء جوڑ کی فضاء قائم ہو جائے گی اور میرے محترم مدربو بھائیو دوستو میرا سب کچھ اس لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا ہمارا مطلوب اور مقصود تو اللہ کی ذات ہے دنیا نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی منصف عوضہ نہیں ہے کوئی اکرام نہیں ہے میرا سب کچھ اس لیے ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرا اللہ مجھے مل جائے اخلاص لیلہیت اللہ کو پانے کی فکر اور میرے محترم مدربو بھائیو اور دوستو صحابہ کے اندر ایک بڑی زبردست خوبی تھی انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگایا ان کی جوانی بھی اللہ کے لیے لگی ان کا بڑھاپا بھی اللہ کے دین کے لیے لگا مولانا جمیر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات اپنے بیانات میں فرماتے تھے کہ صحابہ کی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمان ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہم تو اس لیے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیل کر اللہ کی کلمے کو بلند کریں محمد حمد صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے ہم تو دنیا میں اللہ کے صفیر ہیں اللہ کے صفیر ہیں ایک تو ایک آدمی کا عام باشندہ ہوتا ہے نا ایک ملک کا شہری ہوتا ہے ایک ملک کا اور ایک اس ملک کا صفیر ہوتا ہے ائرپورٹ پر سارت پر ایک شہری آ جائے ائرپورٹ پر کسی ملک کا تو اس کو لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے ایمیگریشن کر رہا ہو اور پھر سامان کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے لیکن کسی ملک کا صفیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کو وی آئی پی پروٹوگول ملتا ہے کیوں وی آئی پی پروٹوگول ملتا ہے کہ جی اس ملک کا صفیر ہے تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ہم دنیا میں عام لوگ نہیں ہیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا صفیر بنا کر دنیا میں بیچ آئے لیکن صفیر وہ ہوگا جو سفارت والا کرام کرے گا ساری دنیا میں اللہ کا دین بلند ہو یہ سفارت والا کام ہے ایسا کام کرنے والوں پر کوئی غلط نگاہ پڑے گی اللہ سبحانہ وتعالی اس نگاہ کو پھوڑ دے گا کوئی غلط ہاتھ پڑیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان ہاتھوں کو توڑ دے گا یہ تو صفیر ہے اور کیا فرمایا کہ عام لوگوں سے جناب رسول پاک علیہ السلام حوض کوثر پر ملاقات فرمائیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے سے لگائیں تو میرے محترم مدرگو دوستو اللہ نے تھوڑی زندگی دی ہے یہ جی چاہی پر گزرے گی اپنی ضرورتوں پر گزرے گی اپنی خواہشات پر گزرے گی تو دنیا تو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہمارے بھائی عمیر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے وہ اکثر اسی ممبر پر ایک شیر بڑھا کر دے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے نہیں بنائے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت کو بنائے خواہشات تو جنت میں پورا کریں گے آرام تو قبر میں جا کے کریں گے مزے تو جنت میں جا کے کریں گے دنیا میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے مبارک کام کے لئے بھیجا حضور مولانا عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھی میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے پھر فرماتے راہ حق پہ چلنا چلانا راہ سو سے بچنا بچانا باغ نبی کو پانی دینا تو جو یہ چار مینے چالیس دن ملکوں کا سفر یہ تو باغ نبی کو پانی دے رہے ہیں اور کل اللہ تعالیٰ نے نام پھگار لیا تو میرا اور آپ کا بھی نام آجائے گا اور خواہشات میں جتنا ہے اتنا مقدر میں وہ ضرور ملکے رہے تو کامیام وہ ہے جو آخرت کا سعودہ کرے دانہ وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھے صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی اخلمن ہوشیار سمجھدار کون ہے تو وہ جو موت دوستو اب تک دین کی محنت میں جو غفلت ہو گئی جو سستی ہو گئی کام کو ہم نے کام نہیں بنایا اس پر تو ہم معافی مانگ توبہ کریں اور آئندہ کے لئے کیا عظم کریں ہمارے حضی عبدالوح صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے تھی اللہ سے دعا کرو دعا کریں گے اس کے لئے تو بھئی ہم نیت کریں دین کے تخاظوں کو پورا کریں جس وقت جو تخاظ آئے گا اس کو پورا کریں اللہ کے خزانوں پر نگاہ کر کچھ نہیں ہوگا پاس اور اللہ ارادہ کر لے گا وہ اللہ خبول کر لے گا ہمارے بھائی صاحب رحمت رہے اونٹ اونٹ رہے تو اللہ ناکے میں سے اونٹ کو کیسے گزار دے گا کہ جی اللہ بڑی قدرت والا ہے ناکے کو بڑھا کر دے گا اونٹ کو گزار دے گا دوسرا کا نہیں نہیں اللہ تعالی اونٹ کو چھوٹا کرے گا اور ناکے سے گزار دے گا تو ایک اللہ اللہ اس ناکے میں سے اونٹ کو گزار دے گا اللہ خدرت رکھتا ہے تو گرگ ہم کچھ نہیں کر سکتے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ قبولیت پہ فیصلہ کرے گا ساری دنیا کے لئے قبول کر لے ساری دنیا کے لئے قبول کر لے ہمارے بے عبدالقیوم صاحب تھے فیصلہ بات کی انہوں نے ایک مرتبہ بات سنائی سرگودہ کے گاؤں میں گئے گونگے بہروں کی جمعات لے کر وہ گاؤں والے کبھی بات سنتے نہیں تھے گونگے بہروں نے جو گش کیا تو سارا گاؤں جمع ہو گئے پھر بیان ہوا عشاء کے بعد داؤں میں مسجد میں سب جمع کو سمجھایا جہنم کو سمجھایا آخری میں اس نے ایک بات کہ اس نے کہا دیکھو ہم بول نہیں سکتے ہم سن نہیں سکتے لیکن نبی کے مٹے دین پر آنسو تو بہا سکتے اس کا یہ جملہ زنہ تھا سارے گاؤں والے جو کبھی بات نہیں سنتے تھے سب تشکیل کے لئے کھڑے ہو کبولیت کے فیصلے اوپر سے ہوتے لیکن اللہ قبول ان کو کرتا ہے جو اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے تو بھئی سب سارے تخاذوں کے لئے تیار ہیں تو بھئی جو ساتھی اگلے تین مہینے میں سال کے لئے اور سات ماہ کے لئے تیار ہیں پہلے وہ اپنے ناموں کا اظہار کریں اور وہ ساتھی جو نقض چار مینے تھی چالیس دن اللہ کا فضل ہے رائیوڈ میں جوڑ ہو رہا ہے تمام ہمارے پرانے ساتھی وہاں جمع ہیں فرسو اتوار کے دن وہاں دعا ہوگی اور نقض جمعت اللہ کے راستے میں نکلے ہم ارادہ کہیں انشاءاللہ نقض چار مینے اور چاریس دن فرمائیں جزاکم اللہ فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائیو محمد اس کہاں سے جام درشی سے تین جماعت انشاءاللہ جلے جلے اللہ قبول درمائیں تربت سے پوری جماعت تیار اللہ قبول درمائیں جام صدیق ایسے نقض جماعت ماشاءاللہ جلے مولی صاحب سال کیلئے اللہ انتہائی قبول فرمائیں جی باب دلوی صاحب چار مین کیلئے ایک آجزان درخواست سارے مجمع سے سارے مجمع سے ایک انتہائی آزان درخواست ہے کہ ابھی تشریف رکھیں یہ تشکیل کا بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور مجلس کی افتتان پر پرشتہ اعلان کرتا ہے اس اعلان کے افتار جب بنے جب مجلس سورج ہوتا ہوتی ہے تشریف ہوتا ہوتا ہے تو یہ سر جی ہوگئی دو سارے سارے تشریف ہوتی نرخواست ترس قرآن ڈاٹ کم